دوستو آپ کو کیسے ہو میں آپ کا سوابت کرتا ہوں اس نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں جتنے بھی چھاتر انجن نیوی ایس ایس آر اور ایم آر کا اقزام دے رہے ہیں تو ان سبی کے مند میں ایک کوشن ہے کہ وہ اقزام میں کتنے کوشن اٹمپ کر کے آئے کہ ان کا سیلیکشن کنفرم ہو جائے یا پھر وہ کتنا سیف سکور کر کے آئے کہ جس پہ ان کو سیلیکشن مل جائے تو اس کو لے کے اس ویڈیو میں پوری اپڈیک رہنے والی ہے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اگر ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کر دینا چینل پہ نئے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلو میں آپ کو اوفیشلی لے چلتا ہوں سب سے پہلے کٹ آف کو لے کے کٹ آف دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کٹ آف ہے یہ اسٹیٹ وائس الگ الگ رہتی ہے یہ جو میں کٹ آف آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اسٹیٹ وائس الگ الگ گئی ہے جو پریویس ایر کی کٹ آف گئی ہے تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارچل پردیش کی آپ کٹ آف دیکھ سکتے ہیں 36 سے 38 گئی ہے وہیں جمعہ کسمیر کی آپ 34 سے 35 گئی ہے اترہ کھنٹ کی 44 سے 46 گئی ہے تو یہ جو کٹ آف ہے یہ ہر اسٹیٹ وائس الگ الگ ویری کرتی ہے تو آپ سب کو یہ ایک بات کا دھیانہ کھا ہے آپ جس اس چیک سے بلونگ کرتے ہیں وہاں کا جو دومی سیل سیٹیفیکٹ ہے وہ ہی لگائیے گا اور بات کر ایک کٹ آف کو لے کے آپ کو میں آورال کٹ آف بتا دیتا ہوں کہ جو سیف سکورنگ مارکس کیا رہیں گے تو ایم آر جتنے بچ ہاتھ دینے گئے ہیں ان کے لئے سیف سکورنگ مارکس آپ کے 30 پلس رہیں گے اگر 30 کے آس پاس یا 30 سے اوپر آپ سکور کر کے آتے ہو تو آپ کنفرمری سیلیکٹ ہو جاؤ گے اور ایس ایس ایر والوں کے لئے میں بتا دیتا ہوں ان کے لئے جو سیف سکورنگ مارکس رہیں گے اگر آپ کسی بھی راج جیسے بلونگ کر دیتے ہیں تو وہ ہے آپ کے 35 سے 38 کے بیچ میں اگر آپ سکور کر کے آ جائیں گے یا اس سے اوپر کر کے آ جائیں گے تو آپ کنفرمری سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈو اچھلے تو ویڈو کوئی لائک کرنا چینل پر اینے تو سسکراب جارو کر دینا